کانپور ہنسا کو بھڑکانے میں پی ایف آئی کی کیا بھومی کا تھی کیسے پی ایف آئی سے اس کا لنک ہے ان سوالوں کے جواب تلاشنے میں کانپور پولیس دن رات ایک کر رہی ہے پولیس کو گئی ایسے کاغذات ملے جس سے ہنسا کی پی ایف آئی کنیکشن سے اندکار نہیں کیا جا سکتا حالانکہ پی ایف آئی یہ کہہ رہا ہے کہ کانپور ہنسا سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تین جون کو جو کانپور میں ہوا اس کے پیچھے کون کیا ہنسا کے پیچھے پی ایف آئی کا ہاتھ ہے پی ایف آئی نے ہی کانپور میں اوبدربیوں کو اکسایا آخر کیا ہے کانپور ہنسا کے پی ایف آئی کنیکشن کا سچ خود ڈپی سی ایم بھی آشن کا جاتا رہے ہیں کہ تین جون کو کانپور میں جیسا اوبدرب ہوا اس میں کسی بڑی ساجش سے انکار نہیں کیا جا سکتا کچھ ایسی ہی بات کانپور میں ہنسا کے دو دن بعد پولیس ادھیکاریوں نے بھی کہی تھی پی ایف آئی کے کنیکشن سے کوئی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا کچھ ہم کو کلیوز ملے ہیں اب ایک بار سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم پوری جانچ کر لے اس کے بعد اس پر ٹپرنی کرنا ہوچہ ٹرانزیکشن ملے ہیں کچھ پی ایف آئی سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کے دستہ بھی ٹرانزیکشن ابھی ہم دیکھ نہیں پائیں اب ریمانٹ پر لے کے آنے والے دنوں میں ٹرانزیکشن سے ہم چیک کریں گے اور پھر آپ کو کنکلوزیو باتائیں گے جس سونیو جی طریقے سے ہنسا کی گئی ٹھیلے پر پتھر لات کر لائے گئے اور ہم لکھیے گئے اس کے پیچھے کسی ساجش سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ چالیس اوبدرویو کے پوسٹر جاری کرنے کے بعد اب پولیس ان سے پوستاش میں پی ایف آئی کنکشن پر بھی فوکس کر رہی ہے پلکل پورا سرولائنس کا جو نیٹ ورک ہے اس کے مادیم سے ہی جو ٹریک ہوا جہاں سے پوسٹرز نکلے ہیں یا جہاں سے کچھ شوشل میڈیا پر افواہیں فیل آنے کا جو دور تھا بیچ میں اس کو بھی ٹیکل کیا گیا ہے تو سائیبر سیل ہمارا جو ہے پولیس کا جو سائیبر سیل ہے اس کے اترکت ہمارا بھی جو سیویلین ایڈمنیسٹریشن کا بھی ایک اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے مادیم سے بھی ہم لوگ انپوٹ سے ایک اترکت کرتے ہیں جیسے ایک پیٹرول پمپوں کی چارچ والی بات آئی یا ہمارا جو سیویل ڈیفنس کا میکانیزم ہے تو سبھی لوگوں نے ایک سمیقیت بھاو سے کاروائی کی ہے اور ہر انپوٹ جو ہے وہ ایک اس موجودہ ایسی اشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ کانپور ہنسا میں انہے جگہوں سے بھی ساجش کو انجام دیا گیا کانپور پولیس اب تک کئی آروپیوں کے موبائل فون زبط کر چکی ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے بھڑکاؤ پوسٹ بھی جانچ کے دائرے میں ہے کچھ آروپیوں سے پی ایف آئی سے جڑے دستاویز بھی ملے ہیں ماسٹر مائنڈ بتائی جا رہے زفر ہاشمی کے دفتر سے پی ایف آئی کے سٹوڈنٹ بینگ سی ایف آئی کے دستاویز ملے ہیں مکھے ساجش کرتا مانا جا رہا زفر ہیاتھاشمی کانپور ہنسا کے بات سوراں لکھنا اُبھا گیا تھا پولیس نے اس کے دفتر پر بھی چھاپے ماری کی تب کچھ یوٹیوب چینل کا بھی خلاصہ ہوا جن کے ذریعے تین جون کو کانپور بند کی اپیل کی گئی تھی اب سرکار نے کمر کس لی ہے کی کوئی بھی دوشی ہو کوئی بھی سنگٹھن ہو ہنسا کے گناہ میں بچنا نا ممکن ہے کانپور میں جو دنگا کرنے کی کوشش کرنے والے تتوں ہیں ان کو پکڑ کر کے ان کے خلاف کٹھوڑ سم کاروائی کرنے کے لیے جو بھی آوشک قدم ہوگا نیہم کے دائرے میں اُٹھایا جائے گا لیکن کانپور سہیت اُتر پردیس میں کوئی دنگا کرنے کوشش کرے کوئی کنڈا گردی کرنے کی کوشش کرے اپراد کرنے کی کوشش کرے اور وہاں اگر یہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گا تو وہاں کانپور میں جو دنگا کرنے کی کوشش کرنے والے تاتھو ہیں ان پر کٹھوڑ کاروائی ہوگی اُدھر پی ایف آئی نے پہلی بار کانپور ہنسا کو لے کر جو آروپ لگے ہیں اُس پر صفائی دی ہے ویوادی سنگٹھن کے جنرل سیکریٹری انیس احمد نے ہنسا میں ہاتھ ہونے سے انکار کرتے ہوئے تمام آروپوں کو سا رشت کرا دیا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے انڈیا میں کہیں پر بھی کچھ بھی ہوتا ہے اس میں پوپلو فرنٹ آف انڈیا کا نام لنک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ پورے فیک ہوتے ہیں حالی میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے کرولی میں جب دنگے ہوئے وہاں پر بھی پوپلو فرنٹ کا نام جوڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں کے ایس پی نے آ کر کہا کہ وہاں پر پوپلو فرنٹ کا کوئی لنک نہیں خربون میں بھی بی جی تی کے لیڈرس نے آ کر کہا پولیس اب تک کانپور ہنسا کے پچاس آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے کئی اور بھی راڈار پر ہیں جانس تیزی سے جاری ہے ایسے میں جل پی ای فائی کنیکشن کا پورا ست سامنے آ سکتا ہے کانپور سے رنجے سنگھ، سنتو شرما اور لکھنو سے آشی شیوہ ستف کے ساتھ دلی سے امید بھار دواج آز تک بھی رو کچھ آروپیوں سے پی ای فائی سے جڑے دستاویز بھی ملے ہیں ماسٹر مائنڈ بتائے جا رہے زفر ہاشمی کے دفتر سے پی ای فائی کے سٹوڈنٹ بینک سی ای فائی کے دستاویز ملے ہیں مکھے ساجش کرتا مانا جا رہا زفر ہیاتھاشمی کانپور ہنسا کے بعد سوراں لکھنو بھاگ گیا تھا پولیس نے اس کے دفتر پر بھی چھاپے ماری کی تب کچھ یوٹیوب چینل کا بھی کھلاسہ ہوا جن کے ذریعے تین جن کو کانپور بند کی اپیل کی گئی تھی اب سرکار نے کمر کس لی ہے کہ کوئی بھی دوشی ہو کوئی بھی سنگٹھن ہو ہنسا کے گناہ میں بچنا نہ ممکن ہے